دوستو یہ ہمارا چینل سکراج مشینری اینڈ نانکنا مشینری انمول مشینری گھر کلیت مشینری میں آپ کا سواگت ہے دوستو جہ میں آپ کے لیے ایک نیا بیجنس لے کے آیا ہوں جو نوڈ بک کھلی آٹومیٹک مشین ہے جے او لگر بک کھلی آٹومیٹ پر بٹو مقابل کر sevent师 نے اسے 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 پہلے جا پھیلے کھنے آیے اس میں ہوتا ہے ادھر ٹائٹل اور پیپر جیسے یہ رکھا ہے ٹائٹل اور پیپر ادھر رکھا ہے یہ مشین اپنے میں چلا کے ابھی دکھاؤں گا کہ اس میں ادھر سٹچنگ ہوئے گی پھر فولڈنگ پھر ایج سکیرنگ ہو کے کوپی بن کے ریڈی ہو کے نکل جائے گی اور اس کے ساتھ ہے جے کر بعد میں کبھی فیوچر میں اس کے ساتھ آگے کٹنگ کا جونٹ بھی ساتھ لگانا چاہتے ہو وہ فیوچر میں بعد میں بھی لگا سکتے ہو ابھی 4 in 1 مچین ہوئی ہے اس میں سٹچنگ فولڈنگ ایج سکیرنگ اور کٹنگ بھی ساتھ میں 4 in 1 ہمارے پاس مچین میں ہوتی ہے وہ بھی لے سکتے ہیں جس کا بجڈ کام ہے 3 in 1 لے رو جس کا بجڈ کام ہے 4 in 1 لے سکتے ہیں اور یہ مچین جڑیا آپ انڈیا سے کہیں سے بھی آپ یوٹیوب میں دیکھ رہے ہیں انڈیا میں کہیں فوراں سے بھی کہیں بھی دیکھ کے اس میں مارے طلب ورس اپ نمبر دیو گیا ہے پھون پہ بھی کنڈکٹ کر سکتے ہیں ورس اپ پہ میسیج کر کے پوری مچین کی جانکاری آپ لے سکتے ہو باقی یہ مچین ہے یہ دیکھئے یہ پورا بیڈ جو سٹینلس ٹیل کا بیڈ ہے جو بڑیہ کوالٹی کا ہر کی لگی ہوتی ہے کوئی چینہ کے پارٹ نہیں ہے ہمارے جو پڑکٹ جو لگے ہوئے مچین میں جو بھی پارٹس لگے ہوئے ہیں کوئی چینہ کا پارٹ نہیں لگا ہوا ہے اس میں بڑیہ کوالٹی کے جو بڑیہ کوالٹی کے جو جو لائنر گائیڈوے ہے آئیون کی لگی ہوئے ہیں جرمن کی کمپنی کی اور بڑیہ جو پارٹ ہے سب ہی سٹنڈرٹ پارٹ لگے ہوئے ہیں اچھے پارٹ لگے ہیں کوئی چینہ کا پارٹ نہیں ہم لگاتے ہیں اس میں ہمارے مچین کی کوالٹی اچھی ہے مچین داس سال چلے گی کوئی پارٹ نہیں کرسکتا کوئی بھی باقی ہمارے مچین کی لانگ لائف ہے پوری آپ کہیں سے بھی اس کو مچین دیکھ کے جہاں سے بھی یوٹیوب میں دیکھ رہے ہو وہاں سے ویڈیو کال کر کے بھی ماری فیکٹ بھی دے سکتے ہو اور آپ ویڈیو کال کر کے اس کی جانکاری لے سکتے ہو اور مچین کہیں سے بھی بکنگ کروا سکتے ہو کہیں سے بھی یہاں بھی ہو اس میں ہمارا کمپنی کا جو کمپنی کا کون نمبر ہے آپ پرپر دیکھ کے نانکنا مشینری پرپر دیکھ کے وہاں ہی بکنگ کراؤ ٹھیک ہے اور پورا دیکھ لو سکھراج مشینری اور نانکنا مشینری ہماری سر میں 52 ڈیوڈ فوکل پوائنٹ پلوٹ نمبر 52 ہے وہاں آپ دیکھ کے کبھی بھی آواتے دیکھ سکتے ہو ازر آکے کہ اس کی لوکیشن جو ہے وہ دیکھ سکتے ہو لوکیشن ورساپ پہ بھی مگوا سکتے ہو باقی ہماری جو مشین ہے اس میں 3-1 ہے 4-1 ہے 5-نمبر موڈل بھی ہے 6-نمبر موڈل بھی ہے 5-نمبر موڈل بھی فلی آٹومیٹک ہے 6-نمبر بھی فلی آٹومیٹک ہے 7-نمبر بھی فلی آٹومیٹک ہے اور 8-نمبر جو ہے 4-نمبر فلی آٹومیٹک ہے 5-نمبر میں ایسا ہے کہ جیسے 3-1 ہوگی اور اس میں cutting مینول لگا سکتے ہو جس کا بجٹ کام ہے اور جو شیئے نمبر والی ہے اس میں 3-1 ہوگی اور cutting semi-automatic والی سنسر والی لگ جاتی ہے 7-نمبر جو ہے اس میں 3-1 جیسے موڈل بھی اور cutting جو ہے کمپوٹر آئیز آجے گی اس میں جو بھی سیج کٹنگ کرنا اس میں پروگرام فیڈ کرو وہی سیج کٹنگ ہوئے گا فلی کمپوٹر آئیز ہوئے گی اور 8-نمبر موڈل جو ہے وہ کمپوٹر آئیز وہ بھی ہے لیکن اس میں ایسا ہے کہ سٹیچنگ پولڈنگ ایج سکیرنگ اور ساتھ میں cutting ہوکے فائنل ہوکے پروڈکٹ بھار نکل جائے گا اس میں پروڈکشن آپ لیور کم آئے گی اور اچھا کس آئے گا باقی ماری ویڈیو شروع سے لے کے ان تک آپ دیکھتے رہا کرو ہمارے بہت سارے ویڈیو موڈل ہے جیسے ایک نمبر موڈل دو نمبر مینوال موڈل مینوال موڈل بھی بجر کم ہے وہ بھی لے سکتے ہو جیسے سٹیچنگ ہے موٹرائز سٹیچنگ کٹنگ بھر تیس کی لے سکتے ہو ایج سکیرنگ لے سکتے ہو تین نمبر موڈل ہے اس میں سکتیس کی کٹنگ آتی ہے سکیرنگ کی سٹیچنگ آ گیا ایسے سپیرل بینڈنگ ہو ہے موڈیو بنا کتے ہو پیکنگ ہو پیکنگ ہو کپی کپی ہو پیکنگ ہو پیکنگ پیکنگ آیت اپنی پھو رائپ ہو جاتی ہے کوئی پٹی ہو خود بیچنے موڈ موڈ سیل کہ ہماری ویڈیو جو ہے آپ ان تک دیکھتے رہو آپ کا ملہ جو شروع سے لے کے ان تک دیکھو گے آپ کو بہت ساری جانکری مل جاتی ہے دوستو جیسے کہ میں نے آپ کو ویڈیو میں بتایا کہ بہت ایزی مشین ہے تو اس میں بس آپ نے اسی ویڈیو میں دیکھ رہے ہو آپ بس پیپر اور ٹیڈلنم رکھ رہے ہیں تو آٹومیٹک سٹیچنگ ہو جائے گا فولڈنگ ہو جائے گا اور رجس کرنگ ہو جائے گا جو بھی کام پہلے مینول ہوتا تھا وہ سارا ایک ہی مشین میں ایک ہی لیبر کے ساتھ ہو جائے گا اس سے آپ کی کوسٹ آف پڈکشن کم آ جائے گی تو اس میں آپ کا پروفٹ مارجن اور بڑھ جائے گا دیکھیں جیسے ویڈیو میں دکھا رہا ہوں میں آپ کو بس پیپر اور ٹائٹل لکھ رہا ہوں مشین پہ تو آٹومیٹک جو مشین میں سائز فیڈ کیا ہوئے کتنے ڈسٹنس پہ پن لگا رہی ہے وہ آٹومیٹک پن لگا کے فولڈنگ کر کے ایجس کرنگ کر کے کوپی کو باہر نکالتے جا رہا ہے تو یہ کوپی ریڈی ہونے کے بعد کٹنگ کا پرچیس ہوتا ہے تو میں ابھی آپ کو کٹنگ کے تینوں ٹائپ کے موڈل دکھاؤں گا مینول سیمی آٹومیٹک اور فولی آٹومیٹک دوستو یہ مینول پیپر کٹنگ مشین جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا تو اس میں جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں داب آر یہ نیچے تو ہاتھ سے گھوانا پڑے گا اگے چنگ کیا تو اس کو مینول پیپر کٹنگ مشین جیسے پوڈا ہے جب کٹنگ کر دیں تو اس لیور پہ کچو گے کر تو گھونے کی تو یہ مینول مشین ہوتی ہے میں آپ کو سیمی آٹومیٹک پیپر کٹنگ مشین کا مینول میں ایسے داب ہاتھ سے آگیا کہ مینروز میں کیا داب ہاتھ سے جائے گا اگے پیچھے یہ پوری مینول شنگ ہوتا ہے ابھی جو وہیڈیو میں دیکھ رہی ہے کہ وہ آپ کو یہ سیمی آٹومیٹک پیپر کٹنگ ہے اس مینول میں جیسے داب ہاتھ سے گھما گیا رہی تھی اس میں سوچ پریس کرنے پہ آگئی ہے دیکھو سوچ پریس کیا کٹنگ ہو گیا بس تو یہ سیمی آٹومیٹک مشین کہتے ہیں اس میں سیفٹی سنسر بھی لگا رہتا ہے سوچ سے داب آئے گی سوچ سے کٹنگ ہو جائے گی اس کو سیمی آٹومیٹک کہتے ہیں اس سے آپ کا پڑکشن بھی زیادہ ہو جائے گا ابھی میں بیوٹیو تو خواہوں گا آپ کو فولی آٹومیٹک پروگرامیٹک پیپر کٹنگ مشین اس میں جیسے ہم نے کپی کے ساپ سے سائز فیڈ کر دیا ہے تو جیسے ہمیں کٹنگ کریں گے تو نیکس سائز جو میزر کا آگا آٹومیٹک سیٹ ہو جائے گا اب دیکھ سکتے ہیں ویڈیو میں بھی کٹنگ کر کے دکھاؤں گا اس کی داب بھی آٹو آئے گی دیکھ سکتے ہیں صرف کٹنگ والا سوچ پریس کیا ہم نے داب بھی آٹو آگئی ہے اور کٹنگ بھی آٹومیٹک ہو گئی ہے اب دیکھو ہم نے کٹنگ کیا تو نیکس سائز جو ہوگا کٹنگ کا پیشے والا دیکھو آپ گیج پیشے جا کے آٹومیٹک سیٹ ہو گیا ہے نیکس سائز کٹنگ کرنے کے لیے تو اس میں جو ہم نے ایک سائز فیڈ کر دیا ہے چاہے سال بعد بھی آپ نے کٹنگ کر دیا ہے تو سیم سائز کی کٹنگ آئے گی تو یہ پروگرامیٹک فولی آٹومیٹک پیپر کٹنگ مشین ہے تو یہ تین ٹائپ کے موڈل ہیں کٹنگ کے آپ کا بہت سارا بہت بہت دانیواز ہمارے چینل ہے